قیام پاکستان کی لیگی جانے والی جدوجہد اور ملکی ثقافت کو نوجوان نسل میں متعارف کرانے کے لیے سٹیزن ارکائیو پاکستان کے زیرے تمام تین روزہ شناخ فیسٹیبل کا نکات کیا گیا امپیریل گارڈن کلفٹن میں کرائے گئے ثقافتی فیسٹیبل میں قیام پاکستان، قومی ورسوں اور علیکائی ثقافت پر دستویزی فلمیں پیش کی گئیں جبکہ 1940 سے 1950 کے عرصے میں پیش آنے والے مختلف یادکاری واقعات پر مبنی تصفیری نمائش بھی لگائے گئی 9 سے 11 نومبر 2009 تک چاری رہنے والے اس تین روزہ فیسٹیبل میں ملی نغمیں عورتوں کے حقوق پر تھیتر ٹراما، فلمیں، موسیقی کے دیگر پروگرام پیش کیے گئے جبکہ فیسٹیبل میں سکول کے بچوں سمیت فنکاروں، سماجی، صحافتی اور مختلف شبہہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہمیں پوچھت کرنی چاہیے کہ ہم یہاں پر اٹھ کر آئیں، پری فیسٹیبل ہے، سب انجوئی کریں ضروری ہے، کل بھی یہ فیسٹیبل آنے، جتنے نوڑوں بھی دیکھ رہے ہیں ہم نوڑے میں آئے، اپنی شنافت کو بچھانے، اس کو سمجھ نہیں پوچھت کریں ہم نے Griffin's ڈیٹریس نہیں ہے آدھا ٹائم ہم سکیورٹی کی وجہے سے بار کھا garde نہیں آتے آہں، آج دوسرا دین ہے، ایک دن اور رہتا ہے کل کل بہت ہی اچھا شو ہوا، پارڈ دے پہ ہم نے شروع کیا تھا آج بھی بہت اچھا دین ہی ہے، صبح پندرہ سو پچھا ہے، تکریبان اور لوگ آرے ہیں جا رہے ہیں آج رہا ہوتا ہوں، آج بھی اندر ہوگی، لال بہتہ بہتے ہیں ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہم اچھلی جب ہی اورگنیزیشن بنا رہے تھے اس وقت ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم پاکستان کی ہسٹری جو کہ کم جنرلی ہسٹری کو اس طرح دکھائیں لوگوں کے کہ وہ بہت انٹرٹیننگ ہو بہت الیورنگ ہو لوگ آئیں انٹرٹینن ہو اس طرح کے فیسٹیبل ہماری آنے والدرستوں میں اس بات کی اگائی پیدا کریں گے اندی قربانیوں کے بعد ہی مدن حاصل ہوا ہے کامرمنٹ ارسلان ڈباب کے ساتھ شراز امن بائی تیوش کرانچی